بسم اللہ الرحمن الرحیم شاخ پر ائر لیئرنگ کیا تو تقریباً ایک دو مہینے کے بعد جب میں نے دیکھا تو اس کا مٹی جو ہے وہ بھی سوگ گیا تھا لیکن کسی کی کسی بھی وجہ سے اس میں روٹنگ سٹارٹ نہیں ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو دوسرے شاخ پر ائر لیئرنگ کروں تو پرنٹ پھر میں نے اس شاخ پر ائر لیئرنگ کیا جو بھی میں نے کٹ کر کے گملے میں لگا دیا ہے وہ ویڈیو بھی میں دے دیتا ہوں آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا میں نے کیا ہے تقریباً اس کا میں نے ڈیڑھ بھی لگ دیا ہے تیرہ سپتمبر کو میں نے کیا ہے اس پر ائر لیئرنگ فرنٹ تو فرنٹ یہ کافی سکسس ہو گیا آپ لوگ کو اس کی روٹنگ نظر آ رہے ہیں تو فرنٹ اس کے دو ٹائمیں گے اس کے بارے میں بھی میں ویڈیو بناوں گا کہ یہ کس ٹیم پہ ہوتے ہیں پھل حال اس پر ایکسپیریمنٹ جاری ہے وقفے وقفے سے میں اس پر ائر لیئرنگ کر رہا ہوں اور اس کے کٹنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن جو میں نے ائر لیئرنگ کیا تھا وہ انسکسسفل ہو گیا تھا تو پھر میں نے فرنٹ اس کو جو ہے نا اس کا مٹی ریموو کر کے اس کا جو پلاسٹک ہے اس کو اسی طرح لپیٹ کر میں نے بولا تھا کہ اس کے جو شاخے اس کو فنگس وغیرہ نہ لگے یہ پورا شاخ اوپر جو ہے نا یہ بچ سکے جسی بھی بیماری سے تو نیچے کا جو بار کے وہ تو میں نے ریموو کر دیا تھا تو فنگس اور کوئی بھی بیماری کا ٹیک آسانی سے ہو سکتا تھا تو میں نے سیمپل یہ اس پر جو ہے نا کوئی بھی مطلب فنگی سیڈ وغیرہ اپلائی نہیں کیا میں نے یہ شاپر جو ہے اس کو اس کے ساتھ کور کر دیا اس کو تاکہ یہ خراب نہ ہو سکے اور اس پر دوبارہ جو ہے نا چلکا آ جائے لیکن ایک مہینے کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعہ میرے پاس ہو گیا کہ جب میں نے اس کے داگے کو کول دیا یہ پلاسٹک جب میں نے اس کا کول دیا تو مجھے کچھ روٹنگ نظر آئے تو فرنڈ وہ روٹنگ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک مہینے کے بعد بغیر کسی مٹی کے جو تھوڑا بہت مٹی لگا تھا اسی میں ہی اس کے روٹنگ سٹارٹ ہو گیا ہے تو فرنڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے روٹنگ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ جو میں نے بارک کو ریموو کر دیا تھا جو اینا ایر لیئرنگ کے لیے وہ جگہ بالکل سوگ گیا ہے اور اس کے نیچے سے جو اینا یہ جڑے نکلنا شروع ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ تو کافی اچھا پودہ میرے پاس بننے والا ہے تو کیوں نہیں میں اس پر دوبارہ جو اینا مٹی چڑھا دوں تاکہ اس کے جو روٹنگ ہے وہ مضبوط ہو سکے اور پھر میں اس کو یہاں سے کٹ کے کسی بھی گملے میں لگا دوں اور اس کا جو یہ شاخ ہے اس پر بھی ایر لیئرنگ کیا ہے یہ بھی میں اسے کٹ کے کسی دوسرے جو اینا گملے میں لگا دیتا ہوں تو ایک شاخ سے میں نے تقریباً تین چار پودے بنا لیے لیکن یہ جو سٹرونگ شاہ ہے اس کا پودہ کافی جلدی روٹنگ پر آئے گا اور اچھا جو ہے نا ریزلٹ مجھے دے گا تو میں ابھی جلدی جلدی اس پر جو ہے نا دوبارہ سا جو ہے مٹی چڑھا دیتا ہوں تاکہ ایک مہینہ آدھا مہینے میں اس کے جو روٹنگ ہے وہ سٹرونگ ہو جائے اور اس کو میں کٹ کر کے کسی اچھے خاصے گملے میں لگا سکوں تو فرنٹ مٹی یہ ہے یہ میں نے تیار کیا ہے اور یہ شاپر ہے اس کو میں نے دونوں سیڈوں سے بند کر دیا ہے اور بیچ میں سے جو ہے نا تھوڑا سا کٹ کر کے اس کو میں مٹی سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس پر لپیٹ کر کے فرنٹ اوپر سے جو یہ پلاسٹک ہے اس سے کور کر دیتا ہوں تو سارا طریقہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں فرنٹ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسکسسفل جو گراف ایئر لیئرنگ ہے وہ ایک مہینے کے بعد دوبارہ سکسس ہو گیا تو ہمیزنگ بات ہے آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو انجائے کرتے رہے ہیں تو چلیے میں اس کو جلدی جلدی بھر کے اس پر جو ہے نا اس کو کور کر دیتا ہوں فرنٹ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا سموتلی بھر دینا ہے فل نہیں بھر دینا ہے ابھی یہ سیٹ جو ہے اس کے اندر میں جو ہے نا اس جڑوں والی جو جگہ ہے اس کو گرفت میں لے لیتا ہوں تاکہ اس کے جڑے اس کے اندر سٹارٹ ہو جائے اور سٹرانگ ہو جائے تو چلیے میں اس کو لگا دیتا ہوں تو فرنٹ یہ دیکھو میں نے اس کے اردگرد لپیٹ لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا سٹیپلر سے جو ہے نا جوڑ دیا ہے تو سٹیپلر نے بھی کافی ہلپ کیا میرا کیونکہ میرے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ سکے اور میں اس سے جو ہے نا پلاسٹک اردگرد جو ہے نا باندھ لوں تو یہ سٹیپلر کی مدد سے میں نے دو تین جو ہے نا سٹیپل لگا دیئے تاکہ یہ جو ہے نا رفلی اس کے ساتھ جو ہے نا جوڑ سکے تو فرنٹ یہ دیکھو یہ اندر سے مٹی میں جو ہے نا جڑے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا مزید جو ہے نا روٹ سٹرانگ ہو جائے گا تو فرنٹ سٹیپلر نے کافی ہلپ کیا میرا تو آپ لوگ بھی یہ ٹکنیک یوز کر سکتے ہیں تو فرنٹ ابھی میں اس پلاسٹک کی کور سے جو ہے نا اس کو کور کر دیتا ہوں پہر دکھا دیتا ہوں فرنٹ یہ دیکھو میں نے پلاسٹک سے کور کر دیئے اور انشاءاللہ یہ ایک مہینے کے بعد اس کا روٹنگ جو ہے نا سٹرانگ ہو جائے گا جب اس کو میں ہارویسٹ کروں گا اور گملے میں لگاؤں گا تو فرنٹ آپ لوگ کے ساتھ چوٹی سی ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ تو فرنٹ اس ویڈیو کا میرا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کا اگر کوئی بھی ائر لیئرنگ انسکسسفل ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ لوگ اس کو اوپن کر کے چھوڑنے کے بجائے آپ لوگ اس سے جو ہے نا دوبارہ شاپر سے کور کریں اور انشاءاللہ اس کا روٹنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو فرنٹ کیسے لگی آپ لوگ کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں مزید گارڈنگ ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے سارے پلیلیس دیکھ کر جو ہے نا ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ